موسیقی تمام چیزوں کو بھیپلے کرنے کے ضبورت نہیں ہے ہم تمام ہی جانتے ہیں اس لیے ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں امن و امان کو برقرار رکھیں یہاں ہر ایک تعلیم حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے یہ ہمارے لیے ہمارا کانسٹیٹوشن نے اس کی اجازت دی ہے سب یہاں اقصہ تعلیم حاصل کر سکیں یہ چھوٹے موٹے ایشوس کو لے کر اسے اتنا بڑا نہ کریں جس کی وجہ سے تمام بچیاں تعلیم سے محروم نہ ہو جائیں اسلام میں ہجاب ایسنشیل ہے لازم ہے ضروری ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر بعض مسلمان عورتیں اس پر عمل نہ کریں تو اس کی وجہ سے اس کے لازم ہونے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا جیسے نماز فرض ہے بعض احباب اگر نماز نہ پڑھیں روزہ فرض ہے روزہ اگر نہ رکھیں تو اس کی وجہ سے اس کی فرضیت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا اسی طرح ہجاب کے لازم ہونے میں فرض ہونے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے آپ امن و امان کے ساتھ کوٹ ہماری جو عدالتیں ہیں انشاءاللہ حق کا فیصلہ دیں گے اور ہمارے سمیدھان کی حفاظت کریں گے تو آپ بھی سبر کے ساتھ اپنی تعلیم کر فوکس کریں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے تعلیم میں آپ مدد کریں یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں جتنی خواتین اور بچیاں جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے دستوری حق کے لیے ہم پوری ملت اسلامیہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنے دستوری حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور احتجاج پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میں ہیں آپ جو ویڈیو کی بات کے رہتے ہیں بہت سارے ویڈیو ویرل ہوئے ہیں اسی لیے ہم نے کہا کہ عدالت نے جو کہا ہے اس پر آپ عمل کریں جو عدالت کا حکم ہے اسے چھوڑ کر غلط طریقے سے اس کا استعمال کرنا نہ یہ حکومت کے لوگوں کے لیے درست ہے نہ پولیس کے لیے درست ہے ابھی میں ابھی نے کہا پیچھے رہ گئے شاید آپ تو بس اس کا غلط استعمال نہ کریں کوٹ کے طرف سے یہ وقتیا آرڈر جو نکلا ہے اس پر آپ فلحال عمل کریں جن کے لیے کہا گیا ہے فقط اس پر فوکس کریں اس کے علاوہ جب کوٹ کا آرڈر آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے پورے سا عدالتوں پر ہم بھروسہ بھی کرتے ہیں اور ہمارا جو کانسٹیٹیشن نے ہم کو حق دیا ہے ہم اس پر امید بھی کرتے ہیں اب اس وقت کوٹ میں مسئلہ چل رہا ہے جہاں جس طرح سے کوٹ نے ہدایت دیئے ہیں اس پر آپ عمل کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب فیصلہ آئے گا تو سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں جیسا کہ ہمارے دیش کے پردان منطری کا ایک میسیج ہے سب کے لیے پیغام ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ تو ہم چاہیں گے کہ ہجاب کے مسئلے میں ہمارے دیش کے پردان منطری بھی کچھ بولیں اور ہمارے صوبہ کناٹکا کے چیف منسٹر بھی سسلے میں اپنی بات پیش کریں اس لیے کہ ساچار کمیٹی ریپورٹ جو ہمارے اپنے مسلمانوں کے حوالے سے سپیشلی بنائی گئی ہے جس میں مسلمانوں کی ایڈیوکیشنلی اور آرتھک استیتھی شیڈل کاسٹ اور شیڈل ٹرائب سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ بتایا گیا اب ہمارے ہاں بیٹیاں پڑھنا چاہتی ہیں بیٹیاں ہائی سکول جانا چاہتی ہیں بیٹیاں کالیج جانا چاہتی ہیں اگر انہیں ہجاب کے مسئلے میں الجھایا جائے تو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اس نعرے پر یا اس میسیج پر کیسے عمل ہوگا ہم چاہیں گے کہ ہمارا دیش ہماری بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے جیسا کہ ملوانا نے فرمایا کہ بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے خواہ وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہم چاہیں گے کہ ہم ہماری بیٹیوں کو پڑھائیں اور ہماری اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے